بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم instantaneous power اور average power کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ پہلے کچھ ہم options دیکھتے ہیں یہ transformer ہے یہ ہمارا sinusoidal source ہے تو sinusoidal source کے ساتھ ہم اگر pure resistance connectors کر سکتے ہیں pure inductance کر سکتے ہیں یا pure capacitance یا combination of RL, RC وغیرہ تو ان کیس میں voltage اور current relations کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے چونکہ resistance ہے تو resistance میں current اور voltage in phase ہوتے ہیں inductance capacitance میں وہ different ہوتے ہیں اس کا یاد کرنے کا ایک طریقہ کچھ لوگوں نے یہ shortcut نکالا ہے civil تو یہ چیز ہے capacitor کے لیے ان کے capacitor current is before voltage اور یہ دیکھئے capacitor کے لیے ہے تو current is before voltage یعنی current leading ہے اسی طرح اگر آخری تین کو دیکھیں تو یہ inductor l inductor voltage is before current تو یہ inductor کے لیے تو voltage is before current تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ inductive load میں current lags یعنی بعد میں ہیں اور capacitive load میں current leads یعنی پہلے ہیں اور اگر combination ہو تو اس کے angle کا فرق پڑے گا اب یہاں پہ دیکھئے یہ 90 degree کا ہے gap اس میں جبکہ یہاں پہ 90 سے کم ہے 45 ہے تو یہ rl circuit میں یا اسی طرح rc circuit میں یہ angle کا صرف فرق پڑے گا اب ہم نے power نکالنا تو power ان دونوں کو multiply کریں گے voltage multiply back current تو یہ ہمارا instantaneous power آ جائے گا اور یہ چاروں case میں ظاہر ہے مختلف ہونے چاہیے تو یہ مختلف ہے تو اب power کو ہم ذرا separate کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا instantaneous power ہے ان چاروں cases میں اب اس سے ہمیں کوئی خاص idea نہیں ہوگا اس کے strength کے بارے میں کیونکہ یہ instantaneous کا مطلب ہے کہ changing ہر لمحے یہ تبدیل ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ اتنا power ہے اس کے بعد یہ power ہوگی پھر یہ power ہے پھر یہ power ہے تو یہاں سے ہم کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ instantaneous power جو معلوم کر لیں تو اس کی اگر average نہیں یہ average آگیا تو یہاں سا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جیس strength اتنی ہے تو یہ average ہے اس case میں average zero ہے inductive اور capacity case میں total power ہے وہ zero کے برابر ہوتا اگر pure inductive ہو اور pure capacity ہو یہ ہم بعد میں سمجھیں دوسری دفعہ یہ خود source کو charge back کرتا ہے تو یہ negative portion کو show کرتا اور جب combination ہو rl تو یہ shift اوپر بھی ہو گیا لیکن نیچے بھی negative side پہ بھی ہے اور p average اس کے حساب سے پہلے سے کم ہو گیا اس سے کم ہو گا p average تو یہ پہ بھی positive portion اب آئیے ہم سوال کے طرف چلتے یا تھیوری کے طرف چلتے ہیں تو instantaneous power جیسے ہم نے دے گا کہ power at any instant of time یعنی کوئی بھی ایک لمحے جو power ہے اس کو instantaneous power کہیں گے اور فارمولہ اس کا یہ ہے v t into i t اب ہم نے chapter 9 میں پڑھ تھا v t کو لکھ سکتے v m cos omega t plus theta v اور اس تر i t کو لکھ سکتے i m cos omega t plus theta i تو ان دونوں کو multiply کر لیں گے تو یہ آجائے simplify کرنے لیے ہم trigonometric formula کے سار آلیں گے یہ formula ہمارے پاس ہے cos a cos b is equal to یہ formula ہے اس کو ہم یہاں پہ apply کر دیں گے تو یہ کچھ ہمارے پاس اس طرح سے آجا گیا ہے half b m cos theta v minus theta i ان دونوں کو minus کر لیا تو یہ آگیا اور ان دونوں کو plus کر لیا تو یہ term آگ اب اس کو ہم separate کر لیتے ہیں بالکل ہی تو یہ ایک term ہے اور یہ ایک term اب یہ پہ فرق دیکھئے کہ اس term کے ساتھ کوئی time نہیں ہے t نہیں ہے اس کے ساتھ t ہے تو یہ variable term ہے تو اس کو ہم کہیں گے time independent part جو کہ constant ہے تو dependent part تو یہ variable ہے یا oscillating part ہے time dependent part ہو گیا اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ positive power ہو یعنی positive zero سے اوپر zero line سے اگر power ہے تو اس کا مطلب ہے کہ source is supplying power to the load power is absorbed by the load تو یہ load ہے تو یہ س power load کے طرف جیسے وہ transfer ہو رہا ہے اور جب یہ negative کا مطلب ہے کہ load جو ہے وہ source کو واپس power یہ دے رہا ہے تو pt negative power given out is returned by the load given out یا return to the load تو یہ concept آپ جہن میں رہے کہ negative power کا مطلب کیا ہے اور average power یہ book میں آپ فارمولا اس کی ڈیریویشن دی ہوئی ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا وہ integral of power کر کے بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے half vm im cos theta v minus theta i یہ vm phaser میں ہے v تو یہ v ہو گیا اس کا angle theta v ہے اور یہ current phaser فارم میں اگر draw کریں تو یہ theta i ہے اب ہمیں پدہ ہے کہ cos zero is equal to one تو maximum ہونے کے لیے اس کو one ہونا چاہیے یا one کے قریب ہونا چاہیے اس کا مطلب theta v minus theta i جتنے کم ہو یا difference جتنا کم ہو اتنے ہی total power جو ہے وہ زیادہ ہو گیا so the minimum the phase difference the maximum the power اگر یہ 90 ہو تو cos 90 is equal to 0 تو power 0 ہو گیا اب یہ اس کو ہم سمارائز کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ instantaneous power نکالنے کے لیے آپ time domain میں ہونا ضروری ہے اور vt اور it سے آپ multiply کریں گے اسی طرح average power نکالنے کے لیے بھی time domain میں ہونا ضروری ہے اور اس فارمولے کو استعمال کریں گے لیکن average power کے لیے آپ اگر phaser domain میں بھی ہیں تب بھی آپ average power نکال سکتے ہیں جبکہ instantaneous power نہیں نکال سکتے اور اس کے لیے ایک اور formula جو بہت زیادہ use تو نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ half r e v i conjugate تو اس کا مطلب ہوگا کہ v m i m theta v minus theta i conjugate کے لیے ہم نے minus sign کر دیا اور جب real part of v m i m theta v i ہو جائے گا وہ v m cos theta v minus theta ہے تو یہ وہی formula آگیا جو ہم نے اوپر نکالا اب آئیے ہم example کے طرف چلتے ہیں تو یہ example 11.1 ہے یہاں پہ دیکھئے vt 120 cos کے form میں اور it b 10 cos کے form میں دونوں cos کے form میں ہیں تو ہم نے یہاں سے دو چیزیں معلوم کرنی ہے instantaneous power اور average power تو straight away ہم formula میں چلے جائیں گے instantaneous power کے لئے آپ کو پتا ہے v into i ہے تو ان دونوں کو ہم multiply کر دیں گے یہ ہمارا v اور i ہے تو یہ ون ٹوانٹی اور یہ cosine کے دو terms آگئے ہیں تو اب اس کو simplify کرنے کے لئے وہی formula ہم use کریں گے trigonometric formula اس کا سا آرہ لیں گے اس سے ہم اس کو break کر سکتے ہیں تو cos a plus b اور cos a minus b کے form میں اس کو دکھ لیں گے تو یہ 12 اور یہ half آگیا 1200 اور half اور یہ cos a plus b time آگیا اور cos a minus b time آگیا اب یہاں سے دیکھیں تو 370 70 cancel ہو جائے گیا تو یہ angle 55 ہو جائے گیا اور اس کو بھی آپ دونوں کو add کر لیں گے تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ہو گیا اس کو solve کر کے 600 cos 754 t plus 35 اور اس سے آگیا cos 55 تو ہم یہاں پہ تھے اب یہ term constant ہے کیونکہ اس کے ساتھ t نہیں ہے اس کے value ہم نکال کھولیں 600 سے multiply کر دیں گے تو یہ آگیا 344 point 2 اور یہ term اسی طرح رہا اس کو اگر ہم rearrange کر لیں constant کو پہلے لکھ لیں تو یہ ہمارا instant power اس form میں آگیا اب اس کے interpretation اگر آپ گھور کریں جو ہم نے پہلے discuss کیا تھا اس طرح سے یہ constant پورشن یہ پہ ہے تو یہ instantaneous power basically یہ ہوا کہ اس wave کو ہم نے اوپر شفٹ کر دیا by 344 point 2 تو اب آئی ایم ایوریز نکالتے ہے ایوریز پاور کے لیے فارمولا وی ایم ایم cos theta وی منس theta آئی تو یہ ہمارے پاس current اور voltage ہے یہ آپ پہ دیں گے تو v ایم جو ہے و ون ٹوانٹی ہے اور آئی ایم ٹین ہے یہ ہمارے theta v ہے اور یہ theta i ہے تو اس فارمولے میں ہم ڈال دیں گے اس کو تو 120 multiply by 10 cos 45 theta v آگیا minus theta i minus 10 ہے تو وہ ڈال لگ دی ہم نے یہا سے پریکٹس پرابلم کے طرف چلتے ہیں پریکٹس پرابلم میں تھوڑا سا ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ v t to cos کے form میں ہے لیکن i t sine کے form میں ہے اب یہ نہیں کہ آپ solve نہیں کر سکیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کو cosine کے form میں لے کر آئیں تو ہم اس کو cosine کے form میں لے کر آئیں گے اور chapter 9 میں ہم نے سمجھا ہے یہ ہمارا آگیا voltage یہ current sine کے form میں اس کو cosine کے form میں لانے کے لیے اس formula کا سہارا لیتے ہیں یا یہ trick کا سہارا لیتے ہیں chapter 9 میں میں بتایا دا کہ اگر آپ cos سے sine کو جا کے ساتھ ایڈ کریں تو اب یہ ہمارا ہو گیا کہ 33 sine کی جگہ cos آگیا angle یہ ہی رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے minus 90 ایڈ کر دی ہے تو یہ ہمارا final it آگیا اب vt اور it دونوں cosine کے form میں آگئے اب ہم یہاں سے instantaneous power آسانی سے نکال سکتے ہیں اب وہی ٹکنیک کہ آپ دونوں کو multiply کر دیں اور trigonometric formula کے مدد سے آپ اس کو simplify کر لیں یہ ہم نے simplify کر لیں یہ value آگیا یہ پہ یہ constant ہے اس کی value آپ نکال لیں اور پھر اس کو further simplify کر لیں تو یہ ہمارے پاس instantaneous power آگیا یہ وات میں ہے اگر آپ چاہیں تو kilowatt میں کر سکتے ہیں book میں kilowatt میں ہے تو یہ 3.5 kilowatt اور یہ 5.45 kilowatt angle وحی رہا cosine کی value تو یہ instantaneous power ہم نے نکال لیا اب آج ہم average power کی طرف چلتے ہیں average power کا formula آپ کو یاد ہے ہم simply values plug-in کریں یہ ہم نے یہاں پہ cosine والا term لکھ لیا it تو یہاں سے directly ہم values اس میں put کریں گے تو یہ دیکھئے یہ تمام values put کیا اور یہاں سے ہمیں solve کر لیں گے اس کو то average power 350 watt یا 3.5 kilowatt تو یہ average power نکالنے کے طریقہ ہے اب جو پہلے ہم نے بتایا ہے کہ phasor form میں آپ average power نکال سکتے ہیں تو آئیے ہم اس concept کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ alternate method ہے کہ phasor کے لیے ہم average power half r e v i conjugate لکھتے تھے تو v یہ 3 30 angle 20 یہاں سا لکھ سکتے ہیں 3 30 angle 20 اور اس کے لئے i کے لکھیں گے 33 angle minus 30 تو یہ 3 30 angle 20 اور 33 angle minus 20 کے بجائے ہم plus 20 لکھیں گے because ہم i conjugate لے رہے ہیں تو angle change ہو جائے گیا تو اس لئے ہم نے plus لکھ دیا باقی simple ہے آپ نے multiply کر دیا angle کو add کر دیا تو یہ آگیا اب یہ real part جو ہوتا ہے آ آ آ آ پولر اس میں ہم cosine کے form میں لکھتے ہیں تو اور imaginary part کو sine کے form میں لکھتے ہیں تو ہم cosine لکھیں گے real part میں چاہیے تو اس کو multiply کر دیا 5 445 ہو گیا اور cosine of the angle 50 اور یہاں سے بھی آپ solve کریں گے تو یہ 3.5 kilowatt ہی آئے گا answer تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے instantaneous power اور average power معلوم کرتے ہیں شکریہ